دوستو آپ میں سے کئی لوگوں کو یاد ہوگا کہ تب سشاند سنگھ راجپوت اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تھے تب ان کا ایک ڈاغ سامنے آیا تھا صدھارت کے پاس بھی ایک ایسا ڈاغ ہے سشاند کی بات کی جائے تو سشاند کے ڈاغ کا نام فج تھا دراصل وہ ایک بلیک لیبرہ تھا اور ان کی جو بانڈنگ تھی اس ڈاغ کے ساتھ وہ کافی سراہنیے تھی کافی زیادہ لوگوں کے بیٹ پرچلیت بھی تھی ہم نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں اور سشاند خود کئی ویڈیوز ایسی ڈالتے رہتے تھے جس میں وہ اپنے ڈاغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے ڈاغ کے ساتھ ٹائم سپنڈ کر رہے ہوتے تھے اور فج بھی ان کی کمپنی کو بہت انجوائے کرتا تھا یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ ڈاغ، فج اور سشاند سنگھ راجپوت کا جو بانڈ تھا وہ دیکھتے ہی خوش کر دیتا تھا کسی کو بھی اور جب سشاند اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تھے تو ہم نے اس ڈاغ میں بدلہ بھی دیکھے ہم نے دیکھا کہ کیسے فج بھی اب ناراش اور ہتاش پڑھا رہتا تھا وہ سشاند کی فوٹو دیکھ کر رو بھی جاتا تھا یہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فج نے اپنے ہاتھ میں فون پکڑا ہوا ہے اور سشاند کی فوٹو اس فون پر ہے اور وہ اسے چاٹ رہا ہے تو دوستو کچھ ایسی ہی کہانی سدھارت شکلہ کی بھی ہے سدھارت اور سشاند میں کئی ایسی باتیں ہیں جو کافی سیم ہیں اور ایک ان میں سے بات یہ بھی سیم ہے کہ دونوں کے پاس ایک ڈاغ ہے جو بہت زیادہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ سشاند سنگ راشپوت کی طرح ہی جب سدھارت بھی اس دنیا سے گزر گئے تو ان کا جو ڈاغ ہے اس نے بھی اسی طرح کی حرکتیں کی جس طرح سے سشاند کی ڈاغ فج نہیں کی تھی یہ والا ڈاغ بھی بہت زیادہ سیڈ لینڈ رہنے لگ گیا یہ والا ڈاغ بھی سمجھ رہا تھا کہ اس کی زندگی سے بہت ہی مضبوط انسان بہت ہی ضروری انسان اب اس دنیا میں نہیں رہا دوستو ان جانوروں میں بھی یہ سمجھ ہوتی ہے اور ڈاغ جو اپنے مالک کے قریب ہوتے ہیں ان کے کھو جانے پر ان پر بھی بہت زیادہ گزرتی ہوگی یہ ان ڈاغس کو دیکھ کر لگتا ہے نیکسٹین لائف پہ ریپورٹ